نمسکار سواغت آپ سبی کا ہمارے خاص کارکرم میں میں ہوں آپ کے ساتھ آریندر دوہزار چودہ سے جب سے پردھان منتری نائندر مودی نے دیش کی کمان سمع لی ہے ان کی ساماجک آرثی کی یوجناؤں کے کیندرہ اور پراتمکتاؤں میں کہیں نہ کہیں دیش کے انداتا اور کسان رہے ہیں تب سے لے کر آج تک ان کی ہر یوجنہ میں کسانوں کو کیسے سنبھل دیا جائے ان کی آئے کو دوگنا کیا جائے ان کی جو لاغت آتی ہے کرشی اپجھ کے لیے اس کو کیسے کم کیا جائے اور بیج سے لے کر بازار تک کس طرح سے ان کو سنبھل پردان کیا جائے ان تمام کوششوں پر لگاتار مودی سرکار کا زور رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی پردھان منتری نائندر مودی نے دیش کے انداتاؤں کو کسانوں کو سوال لاکھ پردان منتری کسان سمردی کندروں کی سوگات دی ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک چھت کے نیچے کسانوں کی سبھی سمسیاں کے سمادھان کے ایک کوشش کے تحت اس پرکار کے پریاس کو کیا گیا ہے کس طریقے سے کسان سمردی کندر کسانوں کی مدد کرتے نظر آئیں گے اور ایک چھت کے نیچے کیسے سمادھان دیتے نظر آئیں گے اس ویشہ پر بات کرنے کے لیے بہت ایک خاص مہمان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں دیش کے راسائین اور اروورک پنتری ڈاکٹر من سکمان ڈویہ جی سر بہت سواگر تھے دودھشہ نیوز پہ اور چونکہ آپ کے منترالے کے مادہم سے یوریا ہو یا خادوں سب کا وطرن کسان سمردی کندر کے مادہم سے ہوگا تو ایسے میں ذمہ داری آپ کی بڑھ جاتی ہے ہمیں دھیان ہے ایک وہ دور تھا ہندوستان میں جب خاد کے لیے یوریا کے لیے ایک لاتھی چارج ہوتا تھا کبھی ایک اسماجکتہ کی ستھی ہوا کرتی تھی اب وہ سب خبریں نہیں بنتی ہیں آپ ایک قدم آگے جاتے ہوئے کسان سمردی کندر کے مادہم سے آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں کیا یہ سوچ اور کیسے کسانوں کو مدد دے گی سب سے پہلے تو میں کسان سمردی کندر کے بارے میں بتانا چاہوں گا ایک کیسی سوچ ہے پردان منتری جنی جو سوچ کے آدھار پر ہم نہ کیول کسان کو اپنے کسانی کے لیے ضروری انپوٹس دے لیکن کسان کے ساتھ سدھا سوماد کیسے بنے یعنی کی کسان کے ساتھ سوماد بنانے کے لیے کسان کو اپنے کسانی کے لیے ضروری ایگری انپوٹس اپلپدت کرنے کے لیے کسان کو بھارت سرکار کی سیواؤ یعنی کی بھارت سرکار کی سہائی اس کا لاب کیسے ملے سرلتا سے اس کے لئے کسان کے ساتھ انٹریکشن کر کے کسان کو ایجوکیٹ کرنے کے لئے ایک فلیٹ فروم رورر گاؤ تک بلوک تک اور ڈسٹرک تک کیسے سدرد کریں اس ادش کے ساتھ ایک کسان سمرودی کے اندر پردان منتری جی نے بنایا ہے اور ایک کسان سمرودی کے اندر پر یہ ہوگا آؤٹلیٹ فٹلائزر کا لیکن یہ کیول فٹلائزر بیچنے کے لئے نہیں ہے ادھار ٹائف کی سیوائے جو میں نے یہاں آپ کے سامنے رکھی یہ سب سیوائے بھی ایک کسان سمرودی کے اندر کے دوارا کسانوں کو اپلبد ہوگی پردان منتری جی نے بھی جب اس کے ایک ترک سے شروعات کی تو کہا تھا کہ دیش کے کسانوں سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ضرور جائے کسان سمرودی کی اندر کی اور کس پرکار کی سیوائوں کو اس میں سماہت کیا گیا ہے اور کن کن سیوائوں کے ساتھ میں یہ سمرودی کی اندر کسانوں کی مدد کرتے دکھائی پڑھیں گے اس میں وشہ یہ ہے کہ کسان کے لئے کچھ ریسرچ ہو سرکار اس کے لئے کوئی یوزنا بنائے سرکار کوئی سہائے کرنا چاہے تو یہ فورمالٹی پوری کرنے کے لئے کسان کے پاس بیوستہ نہیں ہوتی ہے یا تو کسان تو صبح سے شام تک اپنے کھیت میں چلے جاتے ہیں ایسی ستھیتی میں بیچول یہ لوگ اس کی یوزنا کا لاب لے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ سہائے دلوا دوں گا آپ فورم میں سہائے کر دیجئے آپ کو اتنا پیشہ ملے گا اس میں سے اتنا پیشہ ہمیں دے دینا تو کسان کو بیچارے کوئی یوزنا کے بارے میں ڈیٹیل انفرمیشن نہیں ہوتی ہے ایسی ستھیتی میں کسان سمرودی کی اندرہ ایک ایسا فلیٹ فرم ہے جو ڈسٹک لیول پر ہے بلوک لیول پر ہے وہاں ایک ٹیلی ویزن ہے لوگوں کو بیٹھنے کسانوں کو بیٹھنے کے لیے ویوستہ ہے اس کے یہاں جو سیوہ اپلپد ہے اس کے بارے میں وہاں انفرمیشن ہے یعنی کی ایک چھت کے نیچے کسان کو فارم ایکپیپمنٹ ملے گا کسان کو سیڈ ملے گا کسان کو ٹیسٹنگ فیسلیٹی ملے گی یعنی کے لیبوریٹری ملے گی کسان کو فٹلائزر ملے گا کسان کو اپنے شکایت کا ریڈریسل ہوگا یعنی کی گریوینس کا ریڈریسل ہوگا کسان کو ایک ہی چھت کے نیچے سرکار کی کوئی سہائی یوزنا اس کا لاب کے لیے فارم فیلنگ کرنا ہے تو اس کی فیسلیٹی مل جائے گی یہ درستی سے کسان سمرودک کیندرہ کسانوں کے بھوش کو بدلنے کا کام کرے گا ون نیشن ون فٹلائزر یہ کونسپٹ کیا ہے اور کس طرح سے بھارت برانڈ کے مادھیم سے دیش کو بھی فائدہ ہے اور کسانوں کو بھی فائدہ کیونکہ کسان سمرودک کیندر کے مادھیم سے ایک بڑا آؤٹلیٹ یوریا کے لیہر سے بھی ہونے جا رہا ہے کسان سمرودک کیندرہ پر اور ٹائپ آف فٹلائزر اورگینک فٹلائزر کیمیکلز فٹلائزر یوریا ڈی اے پی ڈی اے پی ڈی اے پی ابھی ہم نیا فٹلائزر میں بھی گئے ہیں نینو فٹلائزر اور سلپھر کوٹیڈ یوریا گولڈ یوریا یہ سارے ٹائپ کا فٹلائزر کسان سمرودک کےندرہ پر کسانوں کو اپلپد ہوگا تاکہ کسان کو وہاں سے ہی اور ٹائپ آف فٹلائزر مل جائے دوسرا جو آپ نے کہا ون نیشن ون فٹلائزر ون نیشن ون فٹلائزر سے پھائدہ یہ ہوا پہلے ایسا ہوتا تھا سبھی کمپنی نے اپنی اپنی برانڈ بنائی تھی اور کسان کسان ہوتا ہے اور اس کے ایک عادت لگ جاتی ہے کہ بھائی جی اے سی اپسی ہے گجرات کی فٹلائزر کمپنی انہوں نے سردار برانڈ بنائی تھی تو سردار یوریا 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 ہوتا ہے فورٹی سکس پرسن نائٹروجن منس یوریا ڈی اے پی ڈی اے پی ہوتا ہے این پی کے این پی کے ہوتا ہے تو فٹلائزر میں کوئی کمپنی کا اسے فرق نہیں پڑتا لیکن ایک برانڈ بن جارنی ہونے سے لوگوں کو ایسا عادت ہو جاتی ہے کہ یہ ہی فٹلائزر اچھا ہے تو اس سے مشکلیں ہوتی ہیں دکتیں ہوتی ہیں کہ کئی بار یہ فٹلائزر نہیں ملا تو کسان دوسرا فٹلائزر نہیں بائی کرتے تو اس کی فسل پر نیگیٹیو ایفیکٹ ہوتی تو ابھی ون نیشن ون فٹلائزر سے ہمارا فائدہ یہ ہوا کہ اپنے جہاز ایک بھارت برانڈ بن گئی بھارت یوریا بھارت ڈی اے پی بھارت این پی کے کوئی کب مینوفیکچرنگ بھائی نیچے کمپنی کا نام ہوتا ہے لیکن برانڈ سے ہم ہو گئی تو کرس کروس ہو رہا تھا وہ بند ہو گیا کرس کروس بند ہونے سے ریلوے کے ٹریک کی بھی سوویدہ ہوئی کیونکہ ایک ٹرین جاتی ہے کوئی بھی جگہ پہ ٹریک پر جاتی ہے تو اکیپائی کرتا ہے تو اس کو بھی دکت ہوتی تھی ریلوے کی سمشہ بھی ختم ہوئی کرس کروس بھی بند ہوئی کسانوں کو بھی جو بنا کارن سے کوئی برانڈ کے لئے آکرشت کرنے کی کوشش ہوتی تھی وہ بھی بند ہو گئی تو ایس ون نیشن ون فٹلائزر سے دیش میں اور کمپنی بھی آج بول رہی ہے کہ نہیں آپ نے ڈیسیزن لیا تو اچھا ہوا ہے ہم ایک ہی برانڈ سے بیچتے ہیں تو ہماری آپس میں بینہ کارن سے کمپیٹیشن ہے سرکار کا جو پیسہ بچا ہے اس کا فائدہ بھی کسانوں کو ہی جاتا ہے دوسرا اس میں کرس کروس بند ہونے سے کمپنی کو یہ فائدہ ہے بینہ کارن سے وہ اپنی کمپنی کا پروفیٹ کمیشن وہ سارا بھارت سرکار تائی کرتی ہے سرکار کا ہی پیسے سے اس کو یہ کرنا ہوتا تھا دوسرا جو کوئی پلانٹ مینیو فیکسرنگ کرتا ہے اس کا ہنڈر پرسنٹ ہم ہی دے دیتے ہیں تو اس کو کوئی کمپیٹیشن کرنی کی آوشکتہ ہی نہیں تھی لیکن بھی کمپیٹیشن ہوتی تھی کمپیٹیشن کرنی کی آوشکتہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک پلانٹ دو لاکھ میٹرک ٹن ڈی ای پی کا پروڈکشن کریں گے تو بھارت سرکار اس کو ایک سال کا سپلائے پلانٹ دے دیتے ہیں کہ آپ کو یہاں یہاں یہ ڈسٹرک میں یہ ڈسٹرک میں یہ ڈسٹرک میں اتنا اتنا دینا ہے تو اس کو کوئی سوال ہی نہیں ہے تو اس کا ایشورٹ بزنس ہے اس کو کوئی برانڈنگ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے ایشورٹ بزنس بھارت سرکار اس کو دے دیتی ہے ایشورٹ پروفٹ دے دیتی ہے اور اس کے فکس کوسٹ دے دیتی ہے اس کو ٹرانسپورٹیشن کے سبشیڈی دے دیتی ہے تو بھارت سرکار کول ملا کے لاسٹ یر میں فٹلائزر کی پیچھے دھائی لاک کروڑ روپیہ سبشیڈی دیا تو کسان کے لئے کچھ کمی نہ ہو اس کا بے میں دھیان رکھنا ہے اور کسان مسلیڈ نہ ہو یہ اشور کرنے کی جیمعواری بھی بھارت سرکار کی ہوتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے انہیں سیٹو لیا ہے اور وہ بہت سکسس رہا سر کسان سمردی کیندر کی ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں تو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروعاتی سوہے میں چھ سو کیندروں کی شروعات ہوئی تھی ان کا ابھی تک کا انوہب کیسا رہا ہے اور ان کسان سمردی کیندروں کے مادھیم سے اناج کی قیمت کو لے کر ہو موسم کی جانکاری کو لے کر ہو یا پھر کسانوں کو نئی یوجناوں کے وارے میں لو کر ہو یا پرگتشیل کسانوں کے مادھیم سے ان کے انوہب کو ساجہ کرنے کو لے کر ہو کس پرکار سے ایک میکنیزم بنانے کی ضرورت ہے اور وہ ڈھانچہ کیسے دیار ہوگا جو پہلے ہم نے چھ سو کسان سمردی کے اندرہ اکٹوبر میں دیش کو سمرپت کیے تھے تو ہمارا چھ سات مہینے میں بہت اچھا انوہب ہو آیا لوگ کسان سمردی کے اندر پر جاتے تھے وہاں کسان سمردی کے اندر پر کسانوں کا پرشکشن کیا جاتا تھا کسان کو کوئی دکت ہو اور اس کو کوئی اگری کلچر سائنٹسٹ کی سلاح کی آوشکتہ ہو تو کسان سمردی کے اندر پر جا کے ہمارا کسان کہتا تھا کہ ہم ٹیلی کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں اگری کلچر انیورسٹی کے سائنٹسٹ سے بات کرنا چاہتے تھے تو تورنت ہی ہمارے کسان سمردی کے اندرہ والا نزدک کے انیورسٹی کے سائنٹسٹ کے ساتھ ٹیلی کنسلٹیشن کروا دے وہاں یہ بھی فیسلیٹی ہم نے کریٹ کی ہے وہاں سے ہی وہ جھوڑ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مہارے فسل میں یہ پرابلیم ہے میری سوائل میں یہ پرابلیم ہے وہاں کونسا کروپ لینا چاہیے تو ہمارا اگری کلچر سائنٹسٹ اس کو سلاح دے دیتے ہیں تو ایک کول ملا کے کسان سمردی کے اندرہ کا جو چھ ساتھ مہینے کا ایک اچھا آؤٹپوٹ ہمیں دیکھا اور ایکسپیریمنٹ کے آدھار پر ہم نے کہا کہ ابھی ہمیں اس کو آگے کرنا چاہیے اور کمپنیوں کو بھی لگا کہ یہ تو ہمارے پھائدے کا کام ہے اس سے کسان کا پرسکشن ہوتا ہے جو بھارت سرکار کسان کے بیچ میں کوئی بات رکھنا چاہتی ہے تو انیتہ تو کیسے رکھے تو ایک اچھا ابھی تک تو کرشی ویجیان کے اندرہ ایک ہی تھا جو ایک ڈسٹرک میں ایک ہوتا تھا ابھی وہ سوالاک ہو گیا تو ایک ڈسٹرک میں دس پندرہ بیس ہے پچاس ہے تو چاریش پچاس کرشی سمرودی کے اندرہ کسان سمرودی کے اندرہ کرشی ویجیان کے اندرہ کو مدد کرے گا تو ایک ڈسٹرک میں ایک ڈسٹرک ہو جائے گی فور ایک ڈسٹرک میں سیزن کے پہلے کسان کو کچھ اعوگت کرانا چاہتا ہوں اور آج سوالاک کسان سمرودی کے اندرہ کو جوڑ کے میں یہاں سے سندش دوں اور کہوں کہ سب لوگ میٹنگ کوڈینٹ کروں تو یہ کھی امریلہ کے نیچے ابھی جو پردھان منتری جی نے کارکرم کیا اور لانچ کیا تو دو کروڑ کسانوں نے یہ کارکرم میں بھاگ لیا دو کروڑ کسانوں نے اور جھوڑے وہاں سے پرفیکٹ فگر ہمارے پاس آیا تو دو دو کروڑ لوگ ایسے سیدھا پرشکشت ہو جائیں گے اور کسان سمرودی کے اندرہ پر میں نے کوئی بات رکھی کوئی سائنٹسٹ نے بات رکھی اگری کلچر مینسٹر جی نے بات رکھی بات نیچے جائے گی کسان آپس میں بات کریں گے کہ یہ یوریا گولڈ آیا ہے یہ سلپھر کوٹیڈ ہے آج ہی دیش کے فٹلائزر مینسٹر نے ہم سے سمواد کیا اور بتایا ہے کہ یوریا گولڈ کا اپیو کرنے سے آدھا ہی یوریا کی آوشکتہ ہوگی تو ہماری مٹی سوئل بیگڑے گی نہیں اس کا سواستی بنے رہے گا ہمیں اس کا اپیو کرنا ہے یہ مارک درشن دینے کا پلیٹ فارم یہ کسان سمرود دی کے اندر ہے سر کیونکہ اب لگاتا تیکنولوجی انٹروینشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں کشی میں بھی دیکھنے کوئی ملتا ہے اب تو ڈرون کا زمانہ ہے ڈرون کے مادھیم سے فصلوں پہ یوریا کا چھڑکاؤ کرنا نینو یوریا کا چھڑکاؤ کرنا کیا کسان سمرود دی کے اندر ڈرون کے مادھیم سے بھی کسانوں کو مدد دیتے سنبھل دیتے نظر آئیں گے یہ بہت اچھا کارکرم چل پڑا ہے آج آج ہمارے کسان سمرود دی کے اندر پر جو کسان سمرود دی کے اندر کے آؤٹ لیٹ کے سنچالک ہے وہ وہاں ڈرون بھی رکھتا ہے اور کوئی کسان کو کرایا پہ لے جانا ہے آج شاید بارہ سو تیرہ سو کسان سمرود دی کے اندر پر آلڑی ڈرون ہے انہوں نے کام چالو کر دیا تو اسے دو تین کام ایک ساتھ میں ہو جاتا ہے ایک تو ابھی لیور کی کرائسز ہوتی ہے تو ڈرون سے سپری کرنے سے آج کنونشنال فٹلائزر کو ڈالنا ہے تو کسان کو اس کو ڈالنا پڑے گا چھڑکاؤ کرنا پڑے گا وہ سپری کرنا ہے ڈرون میں سپری کرنے سے آج نینو یوری آ گیا ہے تو ایک بیگ آپ کسان سمرود دی کے اندر سے فٹلائزر کی بیگ کھری دیں گے تو بھارت سرکار تو آپ کو دو سو چھاست روپی میں دیں گے لیکن وہاں سے کسان کو اپنے گھر پہ لے جانے کا پچاس روپیہ کا کرائے لگے گا گھر سے اپنے کھیت پہ لے جانے کا اور بیس پچیس روپیہ کا خرچ لگے گا تو اس کے پر سو روپیہ کا خرچ لگ جاتا ہے بعد میں اس کو چھنٹکاؤ کرنے کے لیے بے مزدور کو پیشہ دینا پڑے گا بہت خرچلا ہوتا ہے تو کسان کا خرچ کم ہو اس کے لیے ڈرون کی بھومی کا بہت مہتوپن ہے ڈرون میں کیا ہوتا ہے کسان کو فسل کو پیسٹیسائیڈ بھی لگانا ہوتا ہے کسان کو نینو یوریا یوریا کے جگہ پہ نینو یوریا لگائے نینو ڈی اپی لگائے سب کو ایک ساتھ میں ملا دے اور سپری کر دے تو ڈرون جائے گا اور ایک گھنٹے میں وہ بیس پچیس بیس اکڑ میں سپری کر کے آ جائے گا تو بہت اپیوگ یہ ہو رہا ہے اور کسانوں میں ڈرون کا اتنا کریج ہے اتنا اپیوگ بڑھ رہا ہے کئی سٹیٹ میں کئی کارکرم میں میں جاتا ہوں اور کسان سمرودی کے اندر پر مجھے جانے کا اوثر ملا تو وہاں جو انوبہو کتھن کرتے ہیں انوبہو سے سگیان میں آتا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے کسانوں میں جو مودی جی کی سوچ ہے کہ کسان ٹیکنولوجی کا اپیوگ کر کے اپنا اتپادن بڑھائے اپنی انکم بڑھائے تو انکم بڑھانے کے لیے اتپادن بڑھانے کے لیے یہ ڈرون یہ اپنی محتوہ کے بھومکہ رکھتا ہے اور ایک فیسلیٹی کسان سمرودی کے اندر پر اوپ لگتا ہے سر کرونوں کسان جو اس وقت آپ کو سن رہا ہے ٹیلی ویزن پر جو لوگ سن رہا ہیں ان میں سے جو لوگ جڑنا چاہتے ہیں کسان سمرودی کین سے وہ کیسے جڑ سکتے ہیں کیا اس کے کوئی نیم پرابدھان ہے کیونکہ کسانوں کے سوارے میں بھی جاننا ضروری ہے کسان سمرودی کینگر کے مادھیم سے سیوائیں دینا چاہتے ہیں کھولنا چاہتے ہیں تو کیا اس پرکار کے پرابدھان کسان سمرودی کینگرہ ہم نے یہ تائی کیا ہے کہ دیش میں پیکس ہو یا تو ایپیو ہو یا تو ریگولر فٹلائزر کمپنی کا جو آؤٹلیٹ ہے اس کو کنورٹ کر رہا ہے کسان سمرودی کینگرہ میں تو اس کے ہم نے تائی کیا ہے کہ گاؤں میں کسان سمرودی کینگرہ ہے تو اس کو کیا فیسیلیٹی دینی ہے سمجھ لوگ کی گاؤں ہے تو گاؤں کے کسان سمرودی کے اندرہ میں وہ ٹیسٹنگ مسین لیبوریٹری یہ نہیں رکھ پائیں گے لیکن وہ ڈرون رکھ پائیں گے گاؤں میں فٹلائزر کے ساتھ وہ سیڈ رکھ پائیں گے نینو یوریا رکھ پائیں گے وہاں وہ کومن سرویس سینڈر اس کے لئے وائبل نہیں ہوگا تو ڈسٹرک پلیس پر بلوک لیول پر جو کسان سمرودی کے اندرہ ہے اس وہاں پر اور فیسیلیٹی جاندی اس کے اوپر ڈسٹرک لیول کا کسان سمرودی کے اندرہ ہو تو بہت بڑی پرمیسز میں بہت بڑا ایٹس ون ٹائپ اوپ ٹریننگ سینٹر ریسر سینٹر اینڈ کسان کو ایک وہاں سے اوپ ٹائپ اوپ فیسیلیٹی ایک ہی ستان سے مل جائے ایہ ٹائپ کا ڈسٹرک لیول کا ہوتا ہے تو ہم نے تریس تریہ کسان سمرودی کے اندرہ بنایا ہے اس میں ہم نے ہمارا فٹلائزر کا آؤٹلیٹ کو ہی ہم نے سنچالک بنایا ہے کیونکہ فٹلائزر میں جو آؤٹلیٹ کا اونر ہے آؤٹلیٹ چلاتا ہے اس کو بھی کمیشن بھارت سرکار ہی دیتی ہے تو انڈائریکٹ لی یہ بھارت سرکار کے پیرول پر ہے یہاں جو اس کو رکھنے کے لیے اس کو ایجنسی بھی کمپنیاں دیتی ہے تو کمپنیاں خاد بیچتی ہے اس کے لیے بھارت سرکار خاد کے لیے سبسیڈی دیتی ہے اس کا آؤٹلیٹ ہے اس کے سنچالن کو کمیشن بھی بھارت سرکار دیتی ہے تو یہ ساری ویوستہ بھارت سرکار کی چینل سے چلے اور راجے سرکار کے لیے ہم نے اوپن رکھا ہے ایک کسان سمرودی کے اندرہ بھارت سرکار نے بنایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ راجے سرکار اس کا اپیوگ نہ کرے راجے کے ماننی مکھے منتری جی کو ایسا لگے کہ میں کسان کو کوئی سندیش دینا چاہتا ہو تو پلیٹفورم کا اپیوگ کر سکتے ہیں راجے کے کرشی منتری کو لگے کہ میں راجے کے کسانوں کو کوئی سندیش دینا چاہتا ہو تو ابھی اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں بلکہ ایک ایسی ویوستہ بن جائے جس کا ملٹپل یوز ہو سکتا ہے سر وقت سمیدہ جلدی سے کچھ اور سوال لینا چاہوں گا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کوویٹ کا سمیں ہو یا پھر یوکرین سنکٹ کا سمیں ہو ورڈ سپلائی چین میں بہت زیادہ دکتیں آئیں بھارت بیتے نو ورشوں میں یوریا کے اتپادن اس پرڈکشن میں بہت تیز گتی سے آگے بڑھا ہے لیکن ہم آپ نربھرتہ کی اور اپنے سیلف ریلائنڈ کب ہوں گے اس دشاہ میں کیا پریاس ہو فٹلائیزر سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں کئی فٹلائیزر کے رو مٹریل فور ایگزامپل فٹلائیزر کے لئے پوٹرائز چاہیے تو پوٹرائز دیش میں ایٹسون ٹائپ اف مینڈرالز ہمار پاس ہے ہی نہیں ہمیں ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے لیکن ہم نے ایک ٹریٹیزی بنائی ہے یہ ٹریٹیزی کے تحت ہم کئی سیکٹر میں فٹلائیزر کے کئی فٹلائیزر میں آتمن نیرپرتہ کے اور آگے بڑھ سکتے ہیں آج دنیا کے سب سے بڑا فٹلائیزر ایمپورٹ کرنے والا کنٹری انڈیا ہے تو آنے والے دنوں میں ہم نے تائی کیا ہے کہ دوزار پچیس چھوویش تک ہم آج دیش میں دو سو اسی سے دو سو پچاسی لاکھ میٹرکٹن یوریا بنانے کی ہمارے اکشمتہ ہے لیکن ہمارا کنجپشن ساڑھا تین سو لاکھ میٹرکٹن ہے تو ساٹھ ستر لاکھ میٹرکٹن آج بھی ہم ایمپورٹ کرتے ہیں تو آنے والے تین سال کے لئے ہم نے ٹاننگ کیا ہے کہ ہم یوریا کے جگہ پہ نینو یوریا کا پرچلن کریں گے ہم سلپھر کوٹیڈ یوریا یعنی کہ گوڑ یوریا کا اپیوک کریں گے ہم نیچرل فارمنگ کو بڑھاوا دیں گے اپی ایم پرنام یوزنا اس میں سے ہی آئی ہے کہ ہم کیمیکلز فٹلائزر کا کنجپشن کم کر کے جو راجع الٹرنیٹ فٹلائزر پر جائیں گے اس کے لئے ہم بھارت سرکار کے اور سے جو سبسیڈی خرچ ہوتی ہے وہ ہم اس کو سٹیٹ کو دیں گے تاکہ سٹیٹ فٹلائزر کا الٹرنیٹ یوز کرنے کے لئے کسان کو پسساہیت کریں تو ہم نے تحقی کیا ہے کہ ہم اگلے تین سال میں یوریا میں پڑکشن بڑھائیں گے بڑھا ایمپورٹ کام کرنے کے لئے الٹرنیٹ فٹلائزر کا اپیوک کریں گے آج دیش میں آج تک تو کیول یوریا ہی چلتا تھا ابھی نیانو یوریا سلفر کوٹیڈ یوریا اس کا اپیوک کریں گے ہم تین سال میں یوریا کے ایمپورٹ یوریا میں آتما نیر بڑھتا کے اور آگے بڑھ جائیں گے دوسرا رہا فٹلائزر فوسپیٹک فٹلائزر تو فوسپیٹک فٹلائزر میں دیش میں بھی کئی ایسا لوکیشن آئیڈنٹیفائی کیا گیا ہے جو مائننگ کے لئے تیار ہو اور ہمارے پاس جو روک فوسپیٹ کا ریزو ہے اور ریزو کو مائننگ میں کیسے کنورٹ کرے اس کے لئے ایک خولسٹک کارکرم بنایا ہے ہم نے بہار سے بھارس دنیا کی کنٹری کے ساتھ روک فوسپیٹ کے لئے لانگ ٹرم کیا ہے وہ آکھے انہیں وہاں سے روک فوسپیٹ لائے اور یہاں اس میں سے ڈی اے پی بنائے تو ہم نے اس میں انڈین ٹیکنالوجی کے دوارہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر کے پینٹ واش سے پوٹاش بنانے کی ٹیکنالوجی بنا لیا ایسی کئی ٹائپ کی ٹیکنالوجی کا اپیوک کر کے ہم دیش میں پوٹاش کا پروڈکشن کرنے لگے ہیں تاکہ ہم بھوش میں ایمپورٹ پر جو ہماری ڈیپنڈنسی ہے اس کو کم کرے اور ہم آتما نیربارتہ کی اور آگے بڑھے دیشہ میں ہمارا پریاس ہے ایک آخری سواز چھوٹا سا جواب سے جائیں گے سر کیونکہ پی ایم پرنام کا آپ نے ذکر کیا تو کس طریقے سے پی ایم پرنام کے مادھیم سے ہم ایک پریابران کو بھی مدد دیتے نظر آئیں گے اور پنجاب کے ایک ادھاران ہے جہاں پہ زیادہ فرٹیلائزر یوز کیا گیا لیکن اتپادن میں اتنا بڑھوتری نہیں ہوتی وہ سیچوریشن پوائنٹ کی اور بڑھتا نظر آ رہا اس پرکار کے انوہبوں کو ساجہ کرتے ہوئے ہم اب آگے کیسے بڑھتے نظر آئیں گے آگے ایسے بڑھنا ہی پڑے گا آج ہم نے دیکھا دنیا کی کئی ایسی سٹڈی اور کئی ایسی ریسرچ آ جا گئے ہے جو کیمیکلز فرٹیلائزر کا اور پیسٹیسائٹ کا یوز ہونے سے اسادی روگ اور کینسر جیسی بیماری بڑھی ہے تو اس کا سمادھان کیا تو سمادھان یہ ہے کہ ہمیں فوڈ سیکیورٹی کی بھی چندہ کرنی چاہیے کرنی ہے تو ہمارا پروڈکشن بھی بنے رہے اور کیمیکلز فرٹیلائزر کا اپیوگ بھی کم ہو تو کیسے ایلٹرنیٹ فرٹیلائزر ہم لائے تو یہ دشا میں ہم آگے بڑھیں ایلٹرنیٹ فرٹیلائزر کا یوز بڑھانے کے لیے پبلک اویرنیس کے لیے کیا کرنا چاہیے راجز سٹیٹ اور سینٹرل جوائنٹلی ایفرٹ کیسے کریں اس میں سے پی ایم پرنام آیا پی ایم پرنام کا ادیشی یہ ہے کہ کیول بھارت سرکار یہاں سے کہتے رہیں گے کہ آپ کیمیکلز فرٹیلائزر کا بیلنس یوز کرو کم یوز کرو ایلٹرنیٹ فرٹیلائزر کا یوز کرو بٹ آلٹیمیٹلی ہو تو ہونا ہے سٹیٹ میں تو سٹیٹ اس کے لیے اگریسیو کام کرے تو اس کا حوصلہ بڑھے اس کو پروسان ملے اس لیے ہم نے کہا کہ آپ سبسیڑی بچاؤ اور آپ ایلٹرنیٹ فرٹیلائزر کے لیے کسان کو پروسائید کرو تو ایلٹرنیٹ فرٹیلائزر کے لیے سٹیٹ کسانوں کو پروسائید کریں گے سبسیڑی بچیں گے ہم پاسون کر دیں گے یہ پیسے سے وہ راج جمعہ کا یوزنہ بھی چلائیں گے تاکہ کسان نیچرل فارمنگ کے اور جائے نیچرل آرگینک فارمنگ کے فارمنگ کے اور کسان جائے گولڈ یوریا کا پرچار پرسار کریں تو ایک کرنے کے لیے بھی بھارت سرکار کا عارتھیک سہیوگ مل جائے یہ ادیش کے ساتھ ہم نے پی ایم پرنام یوزنہ چلائی کل ملا کے دیکھا جائے تو جہاں لوگوں کے سواست کی بات وہ بھی ٹھیک ہے پر ایوران بھی ٹھیک ہوگا اور کسانوں سے لے کر دھتی ماتا کا سواست بھی بہتر ہوتا نظر آئے گا سار بہت شکریہ ہم ایسا وقت ساجہ کرنے کے لیے اور امید کرتے ہیں جو آپ نے تین سال کا وقت رکھا ہے کہ ہم آت نربھر ہوتے نظر آئیں گے یوریا کے اتپادن کو لیکھ اور اس بیچ میں ویکلپک ویبستہوں پہ ہم تیز گتی سے آگے بڑھ رہا ہے نشطور سے بھارت ایک نئی مقام حاصل کرتا نظر آئے گا بہت شکریہ ہمیں ساتھ وقت دینے کے لیے تو آپ دیکھ رہے تھے یہ خاص ملاقات ہمیں ساتھ تک موسیقی